ترک صدر پر قاتلانہ حملہ لیکن اس حملے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے اور کون سا منصوبہ ترک صدر کو اس مشکل میں ڈال سکتا ہے کل صیرت صوبے کے دورے کے دوران پولیس کو ایک بم ملا جس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بم پولیس کی گاڑی کے نیچے نصب کیا ہوا تھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صدر کی گاڑی تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوتا یہ ہمیشہ سیکورٹی میں ہی مجود رہتی ہیں حتیٰ کہ صدارتی محل ہی کیوں نہ ہو اس کی سکت سیکورٹی رکھی جاتی ہے کیونکہ اس میں ترک صدر نے سفر کرنا ہوتا ہے پولیس کی گاڑی کے نیچے بم رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ گاڑی ترک صدر کی گاڑی کے پاس ہو تو اس کو اڑا دیا جائے یا جب ترک صدر اس گاڑی کے پاس آئے تو اس کو اڑا دیا جائے کیونکہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک رموٹ کنٹرول بم تھا لیکن پولیس نے اس کو دیکھ کر فورا ایکشن لیا اور اس بم کو ڈیفیوز کر دیا گیا اور بعد میں اس بم پر موجود فنگر پرنٹس کے نشانات بھی لے لیے گئے ہیں جاکہ ملزم کو پکڑا جا سکے اب ترک صدر پر حملہ ان کے اپنے منصوبوں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے کیونکہ ان منصوبوں سے ویسٹ خوش نہیں ہے اور نہ ہی ترکی کی آپوزیشن ترک صدر کے ان منصوبوں سے خوش ہے ترک صدر ترکی کے صدر دوہزار چودہ سے ہیں اور ان آٹھ سالوں میں صدر رجب طعیب اردگان نے ترکی کا نقشہ بدل دیا ہے اور ترکی کو ایک عالمی کھلاری کے طور پر پیش کر دیا ہے اب ترکی میں کوئی بھی صرف پانچ پانچ سال کے لیے دو دفعہ صدر منتخب ہو سکتا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ ترک صدر ایسی ایمینڈمنٹس لا رہے ہیں کہ وہ دوبارہ ترک صدر بن جائیں گے اگلے الیکشنز میں اسی سے اب وہاں کی اپوزیشن بہت ناخش ہے اور وہاں پر رجب طعیب اردگان پر بہت تنقید بھی کی جاتی ہے جبکہ ان کو وہاں پر ایک الیکٹڈ صدر نہیں کہا جاتا جبکہ کہا جاتا ہے کہ ترکی میں ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے لیکن ترک صدر کی عوام میں مقبولیت بہت زیادہ ہے اور ایک بار پھر اگر الیکشن میں صدر کھڑے ہو گئے تو دوبارہ سے عوام ان کو ہی الیکٹ کرے گی ترک صدر کے بڑے منصوبوں کی بات کی جائے تو ترک صدر سود کا نظام ترکی سے ختم کر رہے ہیں جو سیدھا سیدھا امریکہ سے پنگا لیا جا رہا ہے پھر استمبول کنال پر کام شروع ہو چکا ہے ترک صدر کو معلوم ہے کہ ان منصوبے کے مکمل ہونے سے قبل اگر وہ صدر نہ رہے تو پھر کوئی بھی یہ منصوبے پورے نہیں کرے گا اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ترکی کے صدر منتخب ہوں اس لیے ترک صدر اب اگلی دفعہ بھی صدر بڑھنے کی مکمل کوشش کریں گے تاکہ یہ منصوبے وہ مکمل کر کے جائیں اور دوبارہ ان کو کوئی روک نہ سکے استمبول کنال تو ترک صدر کا سب سے بڑا منصوبہ ہے اور اس منصوبے پر ویسٹ بہت تنقید کرتا رہا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ترک صدر کا پاگلپن ہے